رضیہ سلطان کا مقبرہ کہاں ہے؟ ہاں؟ رضیہ سلطان کا مقبرہ یہاں آپ کو بتا ہے رضیہ سلطان کا مقبرہ ہے یہاں پہ رضیہ سلطان مدھے کالین بھارتی اتحاس کی انوکھی کردار بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ رضیہ نے اپنی آخری لڑائی حریانہ کے کیتھل شہر میں لڑی تھی اور لڑتے لڑتے کیتھل کی سرزمی پر ہی اس نے اپنی جان دے دی تھی کیتھل میں رضیہ کا مقبرہ موجود ہے لیکن آج وہ کس حالت میں ہے یہ کوئی نہیں جانتا یہ مقبرہ نہ صرف سرکار کی بلکہ کیتھل کی واشندوں کی بھی اپنی شہر کا شکار ہے شہر سے باہر بابا لدانہ کی اور جانے والی سڑک کے ایک اور شہر بھر کی گندگی ہے اور دوسری اور رضیہ کی خستہ حال قبر میں اتحاس پڑھاتی ہوں اور اکثر میں اپنے بچوں سے کہتی تھی کہ ایک دن ہم رضیہ سلطان کے مقبرے پر چلیں گے لیکن مجھے خود یہاں تک پہنچنے میں کم سے کم دسیوں لوگوں سے پوچھنا پڑا اور مجھے آشر ہوا کہ اس کیتھل شہر کے باشندوں کو ہی نہیں پتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نہیں پتا ہے کہ اسی کیتھل میں بھارت کی پہلی مسلم شاسی کا دفن ہے رضیہ سلطان کوئی سامانی شاسی کا نہیں تھی مدی کالین سماج میں جب اتنی زیادہ بندشیں تھی عورتوں کے اوپر ایسے میں وہ دربار میں آتی تھی خود اپنے فیصلے لیتی تھی ملہ مولویوں اور اس دور کے علیماؤں کے عورت ویروڈھی کٹرپن تھی ویچاروں سے اس نے ٹکر لیا اور اسی وجہ سے وہ ماری گئی میرے خیال سے اس کو شدھانجلی دینے کے لیے اس کو سمبانت کرنے کے لیے اور ہندوستان کی عورت کو سمبانت کرنے کا ایک بہت سندر طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس جگہ کو سندر بنائیں اس عمارت کو سندر بنائیں جہاں پر اسے دفنی کیا گیا ہے رضیہ سلطان کا مقبرا اپنے اتحاس اور اپنی ویراست کے پتی ہماری سمویدن ہیمتہ کا ایک خاص نمونہ ہے کیا ایسے کسی بھی کاموں کے لیے ہم سرکار پر عاشق رہیں گے کیا ہم ناغریکوں کا کوئی کرتوے نہیں بنتا کہ ہم اپنے اتحاسک سمارکوں اور ایسی اتحاسک ویراستوں کا خیال کریں ان کی سنبھال رکھیں اسی سوال کے ساتھ میں کمار مکش کیتھل ہریانہ سے انڈیا آنھرٹ کے لیے